اسلام علیکم ہی دب سب دوست کریئے سے ہوں گے سانیہ پشاور کے حوالے سے ناصبیوں کا کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ میں ایک چھوٹی سی بات لے کے آ رہا ہوں کہ ایک ناصبی کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ مظلوم لوگ ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے تو آئیے سنتے ہیں یہ اس پلید انسان کی بات پھر آگے چلتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی دہشتگردی کے بعد ہم یہ کہنا شروع کریں کہ اس میں فلا 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 ملوث ہے اور یہ لوگ مسلمان تھے ان کے لیے دعا مغفرت کرو نہیں یہ شیعہ ہیں یہ کافر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے یہ لوگ شرارت نہ کریں اور ہم اس دہشتگردی کے واقعی برپور مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہم خود وکٹن ہیں اور یہ گریٹ گیم کا حصہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ جس بلوک میں گئے ہیں اب یہ سب تو وگتنا پڑے گا لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے ہاں وہ مظلوم ہیں زیادتی ہوئی ہے ہماری ہمدردیاں ان لوہیکین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے جزاکہ جی تو آپ نے سنا کہ یہ بندہ ڈیر فوٹ کی داڑی رکھ کے کس طرح کی حرزہ سرائی کر رہا ہے کس طرح کی اپنی آلہ ہندہ کی سوچ کو سامنے لا رہا ہے اور کس طرح بتا رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہی آڈیالوجی ہے اصل میں دہشتگردی کی وجہ پاکستان میں اور یہی طرز عمل اور طرز تفکر ہے ان بےہیاؤں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کے نام پہ دین فروشوں کی طرف سے کہ جو وجہ بنتی ہے دونوں سائیڈوں پہ ہیں یہ ناسبی بھی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ کچھ اور گروپ شیوں میں بھی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں نے اس کو بتانا تھا کہ تم کیا حفاظت کرو گے شیوں کی یا کسی اور کی تم تو خود سب سے بڑے دہشتگرد ہو اور تم خود سب سے بڑے تفرقہ پرست ہو تمہیں کیا پتا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے مظلومین کی تم تو خود سب سے بڑے ظالم ہو اور عربی پیسہ اور سعودی عربیہ کا پیسہ تمہارے موں پہ آ رہا ہے تمہارے موں سے نکل رہا ہے تو بہرحال کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تمہیں خود ہی جوتے پڑیں گے اور ملت پاکستان انشاءاللہ جاگے گی اور تمہارے جیسے زلیلوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر کرے گی اور یہی اس کا حل ہے عزیزان تمام لوگ مسئلہ اور اس سے بالتر ہو کر اس طرح کے چاہے وہ کسی بھی سائیڈ پہ انچائے وہ شیوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہوں جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے اور آسٹریلیا اور باقی جگہوں پہ یا کچھ چینلز ہیں یا پھر جو اس طرح کے ناصبی اور تکفیری ہیں یہ سارے ہی دشمن ہیں یہ سارے ہی معاشرے کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ